اسلام علیکم سٹوڈنٹس لیکچر نمبر تری ڈائنیمکس کلاس نائنٹ کورس کے بی کئی بورڈ اس میں ہم نیوٹن فرس لاف موشن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے لیکچر نمبر ٹو میں اور آج تھوڑا سا پہلے ریوائز کر لیتے ہیں کہ نیوٹن فرس لاف میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک باڈی پر فورس جو ہے وہ زیرو ہو تو یا تو وہ باڈی ریسٹ میں رہے گی یا پھر وہ باڈی یونی فارم موشن میں رہے گی اگر وہ باڈی ریسٹ میں ہے تو اس کی انیشل ویلاؤسٹی بھی آپ کے ساتھ زیرو ہے اور فائنل ویلاؤسٹی بھی آپ کے ساتھ زیرو ہے اور ایکسیلریشن جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں چینج ان ویلاؤسٹی ڈیوائیڈ بائی ٹائم تو ایکسیلریشن بھی آپ کے ساتھ اس باڈی کا زیرو ہوگا اسی طرح اگر کوئی باڈی یونی فارم ویلاؤسٹی سے موشن کر رہی ہے تو لیٹس سپوز اس کی انیشل ویلاؤسٹی ایکس میٹرز پر سیکنڈ ہے تو اس کی فائنل ویلاؤسٹی بھی آپ کے ساتھ ایکس میٹرز پر سیکنڈ ہوگی اور ایکسیلریشن جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں چینج ان ویلاؤسٹی ڈیوائیڈ بائی ٹائم تو فائنل مائنس انیشل ایکس مائنس ایکس سے آپ کے ساتھ زیرو آ جائے گا تو اس کیس میں بھی ایکسیلریشن جو ہے وہ زیرو ہوگا تو اگر آپ دیکھیں تو نیوٹن فسٹ لاکو ماتمیٹیکلی ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایف ایف ایس ایکول ٹو zیرو دین ای ایس ایکول ٹو ڈیرو ٹیک ہے یہ نیوٹن فسٹ لاکو ماتمیٹیکل فارم ہے کہ ایف فورس ایکول ٹو دیرو اس ایس ایکسیلریشن ایکسیلریشن ایکلا ڈیرو سے دو سٹیٹس آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں ایک ہے سٹیٹ آف ریس اور دوسرا ہے سٹیٹ آف یونی فارم موشن سو یہ آپ کے ساتھ نیوٹن فرس لا کا میتمیٹیکل فارم بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے ابھی ذرا نیوٹن فرس لا کو ایک الگ ڈومین میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اگر ایک باڈی ریسٹ میں ہے سو the body in rest in rest wants to continue its state of rest its state of rest مطلب جو body rest میں ہے وہ اپنے rest state کو change نہیں کرنا چاہتی وہ اپنے rest کے state کو continue رکھنا چاہتی ہے اور اسی طرح جو body uniform motion میں ہے وہ اپنے uniform motion کے state کو continue رکھنا چاہتی ہے وہ اپنے uniform motion کے state کو change نہیں کرنا چاہتی تو اس کا مطلب یہ جو body ہے جو matter سے بنتا ہے ہر body آپ کے ساتھ matter سے بنتی ہے تو matter کی ایک property ہے کہ it resists the change in state the change in state کیونکہ according to newton first law ہم نے یہ بات discuss کر لی کہ جو body rest میں ہے وہ ہمیشہ rest میں رہنا چاہتی ہے اور جو body uniform motion میں ہے وہ ہمیشہ uniform motion میں رہنا چاہتی ہے تو اس کا مطلب matter کو اپنا state جو ہے وہ change کرنا یہ matter اسے resist کرتا ہے matter نہیں چاہتا کہ وہ اپنا state change کرے تو اسی لیے ہمیں force کی requirement پڑتی ہے state change کرنے کے لیے اگر ہم کسی matter کا state change کرنا چاہے تو ہم نے اس پہ force apply کرنا ہوگا وہ خود کبھی بھی اپنا state change نہیں کرے گا یا وہ خود کبھی بھی اپنا state change نہیں کرنا چاہتا سو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ newton first law جو ہے وہ actually matter کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے کہ matter resists the change in state matter change in state کو resist کرتا ہے ٹھیک ہے تو matter جو ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کی velocity جو ہے وہ کیا ہو وہ constant ہو مطلب وہ state of uniformness جو ہے چاہتا ہے uniform state وہ چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم force apply کریں گے تو matter جو ہے وہ اس force کو resist کرے گا کیونکہ اس force کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس state کو change کر سکے اور matter خود چاہتا ہے کہ میرا uniform state جو ہے وہ change نہ ہو ٹھیک ہے تو اس مطلب ہم کہہ سکتے ہیں easily ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو matter ہے اس میں laziness ہے matter is lazy lazy کا یہاں پر آپ اس طرح مطلب لیں کہ وہ خود اپنا state change نہیں کرتا اگر آپ نے اس کا state change کرنا ہے تو آپ نے اس پر force apply کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب matter contains a property of laziness اور اس property of laziness کو ہم physics میں inertia کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک physical quantity ہے ہمارے ساتھ measurable physical quantity ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں inertia تو ابھی ہم inertia کو define کرنے کی کوشش کریں گے کہ what is inertia inertia کو ہم اس طرح define کر سکتے ہیں کہ it is the property of reluctance of matter to change in state to change in state so it is the property of reluctance of matter to change in state جس طرح ہم نے بات کر لی اور یہ ہم کس لیے کہہ سکتے ہیں یہ according to newton first law ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک matter جو rest میں ہوتا ہے وہ rest میں continue رکھنا چاہتا ہے اپنے state کو اور وہ matter جو uniform motion میں ہوتا ہے وہ اپنے uniform motion state کو continue رکھنا چاہتا ہے اس property کو جو continuing its state کی property ہے اس property کو ہم physics میں inertia کہتے ہیں اور inertia کو ہم define اس طرح کرتے ہیں کہ it is the property of reluctance of matter to change in state ابھی اگر آپ دیکھیں یہ newton first law جو ہے جو آپ کے ساتھ first law ہے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ indirectly laziness of matter کو explain کرتی ہے laziness of matter کو یہ explain کرتی ہے کہ matter خود lazy ہے خود وہ اپنا state change نہیں کرے گا اگر آپ نے اس کا state change کروانا ہو تو آپ نے اس پر four supply کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ newton first law جو ہے یہ اصل میں ایک property of matter کو explain کرتا ہے جسے ہم inertia of matter کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے newton first law کو law of inertia بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ indirectly matter کی اس property کو جسے inertia کہتے ہیں explain کرتا ہے تو اس لیے newton first law کو ہم law of inertia بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ہم نے lecture کے lecture number two کے start میں بات کی تھی کہ first law جو اصل میں کیا کرتا ہے وہ properties of matter کو explain کرتا ہے تو وہ property جس نے جو newton first law میں explain ہوئی ہے matter کی وہ matter کی laziness کی property ہے اور وہ matter کی change in state کو resist کرنے کی property ہے جسے ہم inertia کہتے ہیں ابھی observe ہوا ہے کہ یہ inertia کی جو property ہے اس کی direct proportionality ہے آپ کے ساتھ ماس کے ساتھ ماس کے ساتھ تو جتنا کسی body میں ماس زیادہ ہوگا جتنا کسی body میں quantity of matter زیادہ ہوگا اتنا وہ اس state کو resist change in state کو وہ اتنا ہی زیادہ resist کرے گی تو اس کا مطلب inertia directly proportional ہے ماس کے ساتھ اس کا example ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ let's suppose آپ کے ساتھ ایک body ہے جس کی mass ہے one kg اور آپ کے ساتھ ایک دوسری body ہے جس کا mass ہے hundred kg تو easily understood بات ہے کہ اس body کے state کو change کرنے کے لیے آپ نے ایک small force apply کرنا ہوگا لیکن اس body کے state کو change کرنے کے لیے آپ ایک greater force جو ہے وہ apply کرنا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ body اتنا resistance شونی کرتی change in state کو اس لیے small force کی وجہ سے بھی یہ body اپنا state change کر سکتی ہے مطلب اس body میں جو inertia ہے وہ less inertia ہے اس میں ٹیک ہے اور یہ body زیادہ حد تک یا زیادہ extent تک آپ کے ساتھ resist کرتی ہے change in state کو تو اس لیے اس body کا state change کرنا وہ ذرا مشکل ہوگا اور ہمیں greater force apply کرنا ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی inertia جو ہے وہ high inertia ہے یا large inertia ہے اس کی سو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ inertia جو property ہے اس کا mass کے ساتھ direct proportionality ہے وہ mass کے ساتھ directly related ہے اور جتنا mass زیادہ ہوگا اتنا آپ کے ساتھ اس body کی inertia بھی زیادہ ہوگی اور inertia اصل میں کیا ہے inertia اصل میں laziness ہے یہ change of state کو resist کرنے کی property ہے اور جتنی body میں laziness زیادہ ہوگی اتنا اس body کا state change کرنا مشکل ہوگا اور اتنا ہی پھر ہمیں greater force apply کرنا ہوگا اس body کے state کو change کرنے کیلئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ force اور inertia جو ہے اگر اس کا ہم ایک relation نکالیں force اور inertia کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ force is inversely related with inertia force اور inertia کا relation جو ہے وہ inverse ہے جتنی body کی inertia جو ہے وہ زیادہ ہوگی بلکہ inversely related یہ نہیں ہے اگر ہم یہاں دیکھیں جتنی body کی inertia زیادہ ہے اتنی اسے force کی requirement بھی زیادہ ہوگی اور جتنی body کی inertia کم ہے تو force کی requirement بھی کم ہوگی تو اس statement کو ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ the requirement of force to change the state of body is directly related with inertia ٹھیک ہے وہ force جو body کے state کو change کرتا ہے وہ inertia کے ساتھ directly related ہے جتنا inertia زیادہ ہوگا اتنی force کی requirement بھی زیادہ ہوگی لیکن اگر ہم اس force کے aim کی بات کریں force کے مقصد کی بات کریں تو force کا مقصد کیا ہے force کا مقصد ہے change in state force کا مقصد ہے کہ state change ہو جائے velocity change ہو جائے اور اگر ہم inertia کی بات کریں مطلب ہم mass کی بات کریں تو اس کا مقصد کیا ہے inertia کا inertia کا مقصد ہے to maintain its state وہ اپنے state کو maintain رکھنے کی property ہے تو اگر ہم اس force اور انرشیا کے جو aims دیکھیں ان کے ambitions دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کو بالکل oppose کر رہے ہیں inertia کا aim ہے state کو maintain رکھنا اور force کا aim ہے state کو change کرنا تو اسی لئے newton first law کہتا ہے کہ جب بھی force zero ہوگا تو body اپنے inertia کی وجہ سے یا تو اپنا state of rest maintain رکھے گی یا state of uniform motion maintain رکھے گی لیکن جیسے ہی force apply ہو جائے گا تو پھر body جو ہے وہ اپنے state کو maintain نہیں کر پائی گی اور وہ اپنا state change کر پائی گی ٹھیک ہے تو اس newton first law کو ہم law of inertia بھی کہتے ہیں کیونکہ اس newton first law نے indirectly inertia کی property کو explain کیا ہے اور leziness کی property کو explain کیا ہے اس lecture کے لئے اتنا ہی کافی ہے نیکس لیکچر میں ہم انرشیا کی کچھ examples جو ہیں discuss کریں گے اور پھر اس کے بعد شاید ہم newton second law بھی start کر پائیں اس لیکچر کے لئے اتنا ہی thank you